اسلام علیکم ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم پاکستانی اپنے محمد رزوان کے بارے میں بات کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ محمد رزوان نے اپنی کریئر کا آغاز کہاں سے کیا اور اب تک کتنے ونڈے، ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی میچ کھیلے جا چکے ہیں اب اس کی عمر کتنی ہے اور وہ پاکستان کے کس شہر میں پیدا ہوئے آئیے بغیر کسی انتظار کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ذاتی معلومات پاکستان کے مشہور کھلالی محمد عمران یکم جون 1992 کو پیش آغر پاکستان میں پیدا ہوئے اب ان کی عمر تیس سال ہے محمد رزوان دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں اور وہ اس وقت بین الاخوامی ٹیم میں وکٹ کیپر اور بلے باز کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان ہیں انہوں نے پاکستان سپر لیگ 2021 میں بھی ملتان سلطانس کو فتح دلائی محمد رزوان ایک کیلنڈر سال میں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلالی ہیں جنہوں نے چھبیس اننگز میں تہتر اشاریہ چھے چھے کی اوسط سے ایک ہزار تین سو چھبیس رنز بنائے ہیں گھرے لو ٹیم کی معلومات محمد رزوان اپنے چودہ سالہ قومی کریئر میں چار مختلف ٹیموں کی جانت سے کھیل چکے ہیں نمبر ایک پشاور پینترز نمبر دو لاہور کلندرز نمبر تین کراچی کنگز نمبر چار ملتان سلطانز محمد رزوان دو ہزار آف سے دو ہزار پندرہ تک پشاور پینترز کی قومی ٹیم کے لئے کھیلے انہوں نے دو ہزار سولہ سے دو ہزار سترہ تک لاہور کلندرز میں کھیلے وہ دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس تک کراچی کنگز کی قومی ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں وہ دو ہزار اکیس سے ملتان سلطانز کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں دو ہزار چودہ پندرہ میں قائد آزم ٹرافیک کے فائنل میں سوی ناردرن گیس پائپ لائنس لیمیٹڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے رزوان نے دو سو چوبیس رنس بنائے جس کی مدد سے سوی ناردرن نے پہلی ایننگز میں تین سو ایک رنس کی برطری حاصل کی اور اپنا دوسرا ٹائٹل اپنے نام کیا انہوں نے دسمبر دو ہزار چودہ میں کینیا کے خلاف پانچ محدود اوورز کے میچوں میں پاکستانی کے لئے وکٹ کیپن کی اپریل دو ہزار اٹھارہ وچ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ پاکستان کپ دے لئی پنجاب دے اسکوارڈ دی نائب کپتان نامزد کیتا گیا سی یکم مئی دو ہزار اٹھارہ کو انہوں نے فیڈرل ایریاز کے خلاف ایک سو تئیس گیندوں پر ایک سو چالیس رنس بنا کر لسٹ ایک رکٹ میں اپنا سب سے بڑا اسکور بنایا مارش دو ہزار انیس میں انہیں دو ہزار انیس پاکستان کپ کے لئے فیڈرل ایریاز اسکوارڈ کا کپتان نامزد کیا گیا تھا بین الاخوامی معلومات وہ دو ہزار پندرہ سے بین الاخوامی سطح پر پاکستانی ٹیم میں کھیل رہے ہیں محمد رزوان نے اپنے کریئر کا آغاز دو ہزار پندرہ سے بین الاخوامی سطح پر پاکستان کی جانب سے کھیلتے ہوئے کیا اور انہوں نے مجموعی طور پر چوبیس ٹیسٹ، انچاس ونڈے، میچز اور اناسی ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ پچیس نومبر دو ہزار سولہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا اور انہوں نے اپنے کریئر کا آخری میچ شبیس دیسمبر دو ہزار بائیس کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا انہوں نے اپنے مجموعی چوبیس ٹیسٹ میچوں میں ایک ہزار دو سو باتیس رنز بنائے ہیں ٹیسٹ میچوں میں ان کی بیٹنگ اوسط اتالیس اشاریہ سفر چھے ہے انہوں نے اپنے ٹیسٹ میچوں میں دو سنچریاں اور سات نسط سنچریاں اسکور کی ہے ان کا ٹیسٹ میچ کا سب سے بڑا اسکور ایک سو پندرہ ہے او ڈی آئی انہوں نے اپنے کریئر میں مجموعی طور پر انچاس ونڈے میچ کھیلے انہوں نے اپنا پہلا ونڈے میچ سترہ اپریل دو ہزار پندرہ کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا تھا اور اب تک انہوں نے آخری ونڈے میچ اٹھارہ اگست دو ہزار بارہ کو نیدر لینڈز کے خلاف کھیلا تھا انہوں نے اپنے کریئر کے انچاس ونڈے میچوں میں ایک ہزار پیسٹھ رنز بنائے ہیں ونڈے میچوں میں ان کی بیٹنگ اوسط انتیس اشاریہ پانچ آٹھ ہے انہوں نے اپنے ونڈے میچوں میں دو سنچریاں اور چھے نسٹ سنچریاں اسکور کی ہیں ونڈے میچوں میں ان کا سب سے زیادہ اسکور ایک سو پندرہ ہے انہوں نے اپنے کریئر میں اناسی ٹی ٹونٹی میچ کھیلے ہیں اور پہلا ٹی ٹونٹی میچ چوبیس اپریل دو ہزار پندرہ کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا گیا تھا انہوں نے اناسی میچوں میں دو ہزار چھے سو بیس رنز بنائے ہیں ٹی ٹونٹی میچوں میں ان کی بیٹنگ اوسط انچاس اشاریہ چار تین ہے انہوں نے ٹی ٹونٹی میچوں میں ایک سنچری اور تئیس نسٹ سنچریاں اسکور کی ہیں اور ٹی ٹونٹی میچوں میں ان کا سب سے بڑا اسکور ایک سو چار ہے انہوں نے اپنے کریئر کا آخری ٹی ٹونٹی میچ تیرہ نومبر دو ہزار بائیس کو ٹی بیس ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا انڈر سال میں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھیلا لی ہیں جنہوں نے چھبیس اننگز میں تہتر اشاریہ چھے چھے کی اوسط سے ایک ہزار تین سو چھبیس رنز بنائے پاکستان کو محمد رزوان پر فخر ہے اگر آپ بھی محمد رزوان سے محبت کرتے ہیں اور محمد رزوان کو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکراب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اب ہمیں تفسروں کے سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آیا ہم آپ کے لئے اردو ویڈیو لائیں یا انڈریزی ویڈیو شکریہ